ایک قدیس ہے سرکار کی سرکار سے کچھ سوالات پوچھے گئے اور محبوب کریم علیہ السلام نے کچھ جوابات رشاد فرمائے وہ میں لکھ کے لائیا ہوں وہی رحمت بھری تعلیمات رحمت بھرا ایک پیغام آپ کے ذوق کی نظر کر رہا ہوں صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارز کی یا رسول اللہ ایل اعمال احبو الاللہ آقا اللہ رب العزت کو سارے عملوں میں سے بڑھ کے محبوب اور پیارا عمل کا انسا ہے سرکار نے رشاد فرمایا اَسْصَلَاتُ لِوَقْتِهَا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ رب کو سب سے بڑھ کے محبوب ہے سب سے بڑھ کے پیارا ہے نماز بھی پیاری اور نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا یہ عمل بندے کا اللہ رب العزت کو سب سے بڑھ کے محبوب اور پیارا ہے اگر احساس ہو جائے کہ میں نے نماز فجر ادا کرنی ہے تو پھر آنکھ اس کے لئے بھی کھل سکتی ہے اور نماز کو وقت پہ ادا کرنا سرکار سے پوچھا گیا رب کو پیارا عمل کا انسا ہے سرکار نے رشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ پروردگارِ عالم کو سب سے بڑھ کے محبوب اور پیارا ہے تو باقی نمازیں بھی ادا کرنی ہیں نماز فجر کا بھی اعتمام کرنا ہے فجر کا ذکر اس لئے کیا اکثر سستی اور غفلت فجر میں ہو جاتی ہے تو نماز فجر کا بھی اعتمام کرنا ہے باقی نمازوں کا بھی اعتمام کرنا ہے جو نماز کو لیٹ ادا کرتے ہیں دیر سے ادا کرتے ہیں سستی کی وجہ سے کاہلی اور غفلت کی وجہ سے ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کسی اور کام میں مصروف تھے نماز کا وقت آیا آزان ہوئی وہ کسی اور کام میں مصروف تھے نماز کو وقت پیدا نہیں کیا دیر سے ادا کیا اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں جس کام میں مصروف تھے اس کو نماز سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اس لیے تو نماز کی پروانی کی اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو مطلب یہ ہوا اس کو اہمیت نماز سے زیادہ دے رہے ہیں اور جو سارے کام چھوڑ کے جیسے ہی آزان کے آواز سنتا ہے فوراً مسجد میں پہنچتا ہے وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ مجھے اپنے کام سے محبت نہیں رب کے بلاوے سے جتنی محبت ہے بلاوہ آ گیا میں نے ہر کام چھوڑ دیا ہے اور چھوڑ کے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے مجھے نماز سے محبت ہے اور ایسی محبت کے اس کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اب ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے مسجدوں سے ازان کی آواز آئے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ آپ فوراً مسجد میں پہنچتے ہیں نماز کو وقت گزار کے پڑھتے ہیں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تو سرکار نے فرمایا سب سے پہلا عمل جو اللہ رب العزت کو سب سے بڑھ کے محبوب اور پیارا ہے وہ نماز کو وقت پیدا کرنا ہے سرکار نے فرمایا سب سے پہلا عمل جو اللہ رب العزت کو سب سے بڑھ کے محبوب اور پیارا ہے وہ نماز کو وقت پیدا کرنا ہے صحابی نے پوچھا ثمہ ایو آقا اس کے بعد کون سامل پیارا ہے سرکار نے رشاد فرمایا بر الوالدین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ رب کو سب سے بڑھ کے محبوبر پیار آئے والدین کے ساتھ حسن سلوک والدین کی خدمت و اطاعت والدین کا دل خوش کرنا بلکہ ہمارے محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ریاکاری بہت بڑا جرم ہے جو عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا جائے وہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے چاہے کتنی بڑی عبادتی کیوں نہ ہو اگر والدین کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی ریاکاری بھی کرتا ہے تو رب کو اس کا یہ عمل بھی بسند ہے ان کا دل خوش کرنے کے لیے مثلاً والدین نے کوئی بات کہہ دی طبیعت کو ناگوار گزری اندر گھڑن محسوس کی لیکن چہرے پہ مسکراہت ہے اندر اس کو تکلیف ہے لیکن ظاہر نہیں کر رہا چہرے پہ مسکراہت ہے تاکہ میرے والدین کا دل میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے یہ عمل اگر ویسے کیا جائے تو منافقت ہے اندر کچھ ہے اور ظاہر کچھ ہے لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر والدین کے دل کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے رب کو بندے کا یہ عمل بھی پیارا ہے صحابی نے پوچھا سب سے رب کو بڑھ کے محبوب اور پیارے عمال کون سے ہیں تو سرکار نے ایک فرمایا نماز کو وقت پیدا کرنا دوسرا ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ غسن سلوک کرنا صحابی نے پھر پوچھا ثمہ ایو یا رسول اللہ آقا اس کے بعد رب کو کون سا عمل بھیارا ہے ارشاد فرمایا الجہاد و فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا یہ پروردگار عالم کو بڑھ کے محبوب اور پیارا عمل ہے اگر وقت ہو حکومت کی طرف سے بلاب آئے پھر تو میدان جہاد میں جا کے شرکت کرنا یہ عمل اللہ رب العزت کو پسند ہے اور اگر ایسا وقت نہ ہو معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں پھر برائیوں کے خلاف جہاد کرنا یہ بھی جہاد میں ہے جہاد بالقلم کوئی چیز لکھ کے معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنا یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے جہاد باللسان معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں کو روکنے کے لیے اپنی زبان سے ان کا برا انجام بیان کرنا ان کے نقصانات کو بیان کرنا امت کو ان سے بچانا یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے جہاد بالقلم بھی ہے جہاد بسیف تلوار سے جہاد یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے جہاد باللسان زبان سے جہاد یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے جہاد بالعمل اپنے عمل سے جہاد کرنا یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے مسلمان ہر وقت حالت جہاد میں ہیں کبھی کافروں سے جہاد کرتا ہے کبھی اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے کبھی کھلے دشمنوں سے جہاد کرتا ہے کبھی اندر کے چھپے ہوئے دشمنوں سے جہاد کرتا ہے وہ ہر وقت حالت جہاد میں ہیں اگر نیکی کو پھیلانے کے لیے اور برائی کو مٹانے کے لیے وہ کوشش کرتا رہے اپنا کردار پیش کرتا رہے اللہ رب العزت اسے جہاد ہی کا ثوابتہ فرماتا ہے تو سرکار نے رشاد فرمایے یہ تین عامال ایسے ہیں جو بندے کو رب کا محبوب بنا دیتے ہیں نماز کو اس کے وقت پیدا کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ رب العزت کے رستے میں جہاد کرنا